بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں وقاس عزیز اوفیشل اور میں ہوں وقاس عزیز آج کے وی لاغ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کا جو میرا وی لاغ اندہائی اہمیت کا حامل ہے آپ آخر تک اس کو سننیے گا کیونکہ میرے ساتھ ایک ایسے سینئر جنرلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی ذات کے اندر ایک یونیورسٹی ہے ایک انجمن ہے ایک زندہ تاریخ ہے جنہوں نے حکومتوں کو بنتے بگڑتے گرتے آغاز ہوتے ٹوٹتے پھوڑتے اور پارلیمنٹ کی ایوان کی رہداریوں میں شاہی محلات کی رہداریوں میں جو سیاسی سادشیں ہوتی ہیں اور جو بھول بھولئیاں وہاں پہ بنای جاتی ہیں عوام کے لیے یہ ان کے سامنے جو ہے ایک تاریخ کے ساتھ سر غلام اکبر صاحب کے ساتھ آج میں موجود ہوں یہ میری خوشبختی ہے سر کی آپ نے مجھے ٹائم دیا اسلام علیکم والیکم اسلام آپ نے کچھ زیادہ ہی کہہ دیا ہے یہ مجھے انڈر پریشر دیا ہے آپ نہیں نہیں سر ایزا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ یہ تھوڑا ہے سر مجھے تو اپنے لفظ چھوٹے محسوس ہوتے ہیں دیکھنے والوں سے ایک گزارش ہے کہ وقاس عزیز آفیشل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے آج کی گفتگو کو سر عمران خان حکومت آتی ہے اس سے پہلے آپ کے عمران خان صاحب سے جو دوستی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے وہ تو محبوبہ کے وعدوں کی طرح وفا نہ ہو سکے بیچ میں ظالم سماج یا محبوبہ کا باپ آ گیا دیکھیں جی یہ جمہوریت جو ہے نا جس میں اقتدار میں آنے کے لیے آپ کو الیکشن دیتنا پڑتا ہے اور الیکشن بھی ایک فرد واحد کے دور پر نہیں اس جمہوریت میں پارلیمان جمہوریت میں اگر آپ صرف ایک اکیلے کھڑے ہوں اور آپ کو پوری قوم کا ووٹ لینا ہو جو پریزیڈنٹیل سسٹم میں ہوتا ہے بدکسمتی سے پائیسان میں آج تک جتنے بھی الیکشنز ہوئے وہ جمہوری الیکشنز اس لیے نہیں تھے کہ جو الیکٹرون کالج تھا وہ بلا آخر دو سو پچاس یا دو سو ستر یا تین سو ساڑی تین سو اسٹر جو بھی ہے ہو جاتا تھا تو اسی ہزار کا الیکٹرون کالج ہم نے رجیٹ کیا تھا یوں پانگا اور ہم تین سو چالیس کا الیکٹرون کالج اور اسے اچھپ کرنے پر مجھول ہوتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ خود اپنی ایڈیولوجی کو سامنے بھی رکھتا صرف وہ نالے لگاتا ہے جو اسے ووٹ دلاتے ہیں یہ بڑی بدقسمتی ہماری ہے شاید قائد اعظم محمد علی جناح کے علاوہ ہر شخص جو ہے نا وہ عوام کی زبان بولتا ہے اور سچ کوئی نہیں بولنا چاہتا کیونکہ سچ بولنے سے آپ الیکشن آر جاتے ہیں تو میں تو اس میں ڈیفرنٹ نہیں کر رہا عمران خان نے جو کہا وہ الیکشن جیتنے کے لیے کہا الیکشن جیتنے کے لیے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں گھر آدمی کو ہم پچہ آزار پہ تمہار دیں آپ الیکشن جیتنے کے لیے بہت لمبے چوڑے دعوے کر سکتے ہیں اور وہ دعوے جو ہے اکثر غلط ہوتے ہیں ہمیں یہ مان لینا چاہیے ہمیں ان کی بنیاد پہ کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے ہمیں عمران خان کو اگر جج کرنا ہے کیونکہ میں ذاتی طور پر ان کو قریب ہوں مجھے پتا تھا وہ سچی بات یہ ہے کہ یہ مجھے یقین تھا کہ اقتدار میں آئیں گے لیکن جس انداز میں وہ اقتدار میں آئے وہ سو ساکھ تھا میری رائے میں اس لیے کہ ایک عوام کو انہیں پورا اختیار دینا چاہیے تھا انہیں بڑی لیمیٹڈ کیا کہتے ہیں کہ میری عوام سے سپورٹ اس کے نتیجے میں وہ ایسے سیکشن کے ساتھ تعاون کرنے میں مجبور ہوگئے آپ دیکھیں جہاں کی ترین کو آپ نے نام لیا ان کے بعد میں کہا جاتا ہے کہ وہ ای ٹی ایم اور ای ٹی ایم دوسرے علیم خان یہ دو نام جانے ہیں ای ٹی ایم کے نام ہوگئے اب دنیا میں کہاں ای ٹی ایم مشینیں نہیں ہیں امریکہ کا پورا الیکشن ای ٹی ایم پہ ہوتا ہے امریکہ کا صدر جو ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ آج میرے کھاتے میں دو عرب ڈالہ رہا گئے آج ڈی ایٹھ عرب ڈالہ رہا گئے اور اس کی بنیار پہ یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ ایلیکشن جیتے گا ہری کوئنٹرن اور اس میں ٹرم میں بھی یہی مقابلہ رہا ہے امریکہ کا ہے وہاں پہ پہ سہولیات بھی تو آفٹر الیکشن اور ان کا جو دیموکریٹک سسٹم ہے وہ بھی تو ڈیفرنٹ ہے وہ تو الگ طرف چیزیں چلی جاتی ہیں میں ہی چاہتا ہوں کہ ویسٹرڈ انٹریسٹ جو ہوتے ہیں وہ انویسٹ کرتے ہیں ڈیموکریٹی میں یہاں بھی ویسٹرڈ انٹریسٹ ہی انویسٹ کرتے ہیں اگر وہ نہ کرے تو الیکشن نہیں جیتے امران خان جو ہے نا وہ جہداد بیٹھ کے تو نہیں الیکشن جیتنا سکتے ہیں آپ کو پتہ ایک جلسہ میں زیادی طور پر ساتھ رہا ہوں ایک جو یہ تیس اکٹوبر کا جو جلسہ تھا اس کے لیے پیسے نہیں تھے تو وہ کیسے پیسے کیے گئے وہ مجھے معلوم ہے تو برحال کیسے کیے گئے نہیں کیسے کیے گئے ظاہر ہے اس نے سپورٹ ملی کچھ ذرائے سے اب یہ ذرائے جو ہے نا میں یہ نہیں کہوں کہ وہ کہاں سے ہے سپورٹ کے بغیر ہو دی سکتا ہے میں کچھ ذرائے سے چند میں علیم خان کو بھی اس کریٹ دیتا ہوں علیم خان نے بھی اس جلسے کے لیے بڑی سپورٹ دی تھی اور اس کا شکریہ عمران خان نے مجھے میرا ادا کیا تھا علیم خان میرے بیٹے کا کلائنٹ ہے اپنے میڈاس میں وہ یہ سمجھے کہ چاہد اس میں میری سپورٹ ہے میں نہیں اس میں انوال ہوا کبھی بھی میں منی گیم میں کبھی انوال نہیں ہوا بلکہ میں آپ سے ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں جی سر میں نے دو لیڈرز بینجیر بھٹو کی تین کیمپینز میں نے کیئے اور جو انیس سو ترانوے میں تھا وہ بلکل ٹوٹلی آئی وزن کمانڈ میرے انڈر میں تھی حسین غانی اور شفکت محمود ہمارا یہ انہوں نے ایک سیل بنایا تھا تو اس میں بھی میں نے محسوس کیا اس سے پہلے بینجیر بھٹو کی انیس سو نوے کیمپین کو فرنس بھی میں نے کیا یہ آج میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس میں میں نے ان سے پیسے نہیں دیتا کیونکہ شیئرڈ لو منی وہ کہتی تھی یہ اب یہ الیکشن جیتنے کے لیے پیسہ چاہیے تو انیس سو ترانوے میں میں نے محسوس کیا کہ ان کے پاس فرنس آگئے تھے لوگوں نے انڈویس کرنا چونکہ کیا تھا اب کہاں سے پیسے آتے ہیں یہ میں نہیں بتا رہا مجھے معلوم نہیں تھا اگر مجھے معلوم ہو تو میں خود الیکشن میں کھڑا ہوں صحیح صحیح جی جی سر تو یہ عمران خان کے پاس کچھ وقت تک فرنس نہیں تھے یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں اکتوبہ تک لیکن پھر اچانک جہاں کی ترین بھی آئے علیم خان بھی آئے اگر یہ نہ آتے تو شاید الیکشن نہ جیت پاتے ہیں یہ برن کو فیکٹ ہے آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علیم خان صاحب جو ہے وہ وزیرے ہاؤسنگ ہوتے ہیں ان کے اوپر نیپ کیسز ہوتے ہیں وہ اندر جاتے ہیں اور لانڈری کروا کے باہر آ جاتے ہیں اسی طرح اب شوگر سکینڈل کیس میں جہاں گیت ترین جو ہے وہ اوپنلی آ رہے ہیں اور وہ باہر چلے گئے ملک سے اور آتے جاتے ہیں انہوں نے ایک ویڈیو فلکی چھوڑ دیا جہاز میں بیٹھ کے کہ عمران خان کو سارا دن لاہور میں اردر کمپین کروا کے شام کو دھرنے میں میں واپس لے کر آتا تھا اگر جہاز نہ ہوتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا یعنی انڈائریکٹلی انہوں نے عمران خان کو اپنے حسانات جدوائے اٹیک کیا ہے ٹھیک ہے اس میں میں ایک ہسٹری میں دیکھ جاؤں گا رسول اللہ علیہ وسلم ہمارے وہ ایک صرف نبی نہیں تھے وہ ایک بہت بڑے پولیٹیکل ریولیشن کے بانی تھے آپ نے دیکھا کہ ان کے جو زندگی کے ابتدائی جو مخکے کے حال ہیں انہوں نے صرف میسج دیا ان کا میسج جو تھا وہ صرف بہتر فیملیز نے خریدا یہ وہ اصل کور اسلام تھا وہ لوگ تھے اس کے بعد جب وہ انہوں نے مدینے گئے تو بڑی تیز سے پہلے ہزاروں لوگ آگئے لیکن آپ دیکھیں اوریجنل میسج جو تھا وہ صرف وہی لوگ تھے جن کو ہم یاد کرتے ہیں حضرت عمر فاروق حضرت عبوبکر صدیق حضرت علی کرمولہ بجو حضرت عثمان غنی حضرت عبد الرمان بنو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے میسج پر اپنے آپ کو انسار کیا تھا اس کے بعد جو لوگ آئے وہ اپارچنیٹی پہ آئے ہیں میں یعنی میں ان کی برائی نہیں کر رہا لیکن یہ ہسٹری ہے تو ہمارے ساتھ اس میں بھی پی ڈی آئی میں بھی یہی ہوا کہ جو اوریجنل ٹیم تھے وہ بکھر گئی یہ کیوں ہمیشہ ہوتا ہے سر یہ ہمیشہ ہوتا ہے یہ صرف ایک پارٹی میں نہیں ہونے دیا وہ موزت ہوتا ہے کیا حال ہوگا آپ کے سامنے ہے سر آپ نے موزتوں دیکھئے موزتوں نے بیس سال لانگ مارچ کیا اس بیس سال میں اس نے پارٹی کو ارگنیز کیا آپ دیکھئے چائنا جو تھا میں اس لیے یہ باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی پرٹیننٹ باتیں ہیں یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک ریولیشن کیسے آتا ہے ریولیشن چائنا کیسی سسائٹی میں جہاں کوئی اقیمی ہی تھا کوئی چرسی ہی تھا اس کے بارے مذاب اڑایا جاتا تھا اور بیشمال پرامنٹ سکتے اور کوئی چینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی انچائنا کیسے ایک تھا بس اگر کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا یہاں ریولیشن آتا ہے اس نے بیس سال موزتوں نے مارچ کیا اپنے ایک سٹریٹیگی بنا گئے آخر میں بیجنگ پہ جانا خبضہ کیا اب دیکھیں انہوں میں ایک بات کہی تھی بہت تیل میں کیونکہ یہ تو بہت ہسٹری ہے نا وہ یہ کہ انیس سو سکتری سیمینہ میں مشرق کا ایڈیٹر تھا تو باشا شاب الدین وہاں چاہنا سے آئے انہوں نے موزتوں سے ملاقات کا ذکر کیا انہوں نے کہا دیکھیں کہ ہمیں بلا عزاز حاصل با کہ انہوں نے ملاقات کی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا ریولیشن ٹھیک ٹھاک جا رہا تھا آپ نے یہ ریڈ گارڈز کی مومنٹ کی جلا لیا اس سے آپ ساری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے کہ لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور جسے تطہیری عمل کہتے تھے ریڈ گارڈ مومنٹ جاتی ہیں انہوں نے جواب دیا کہ اسلام جو تھا میں کہتے ہیں میں نے اسلام سے انسپریشن دیئے اسلام جو ہے وہ بیس سال تک حویرہ پوری دنیا میں لیکن اس میں چونکہ پھر اس کو رین فورس کرنے کے لیے رپارہ سٹریٹ پیدا کرنے کو ریولیشن نہیں آیا تو وہ آستے آستے فیڑا ہو گئے کہ میں نے اسی ڈر سے کہیں میرا ریولیشن فیڈ آٹ نہ ہو جائے کہ وہ ایک جنریشن کے عمر بیس سال ہوتی ہے بیس سال کے بعد نئی جنریشن آ جاتی ہے تو انہوں نے اب اس کے بعد چینیز سوائیٹی نٹ ہو گئی آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں نہ کبھی لیڈرشپ کرائیس پیدا ہو وہاں ایک پارٹی ہے جتنے صدور آئیت وہ ایک دوسرے نشہ دار نہیں تھے اب یہ کہنا کہ وہاں ڈیموکریسی نہیں ہے یہ بڑی زیادتی ہے وہ باچات تو نہیں ہے نا وہ تو ڈیموکریٹک سسٹم کہیں نہیں کہیں ڈیموکریسی ہے ایک دلچسپ بات آئی برس امیلے امران خان کو آپ تو چونکہ ساتھ رہے الیکٹیبلز کا مشورہ کس نے دیا تھا یہ مشورہ تقریبا ہر آدمی دیتا حتیٰ کہ آخری سٹیج پہ میں نے مشورہ کبھی نہیں دیا لیکن میں سمجھتا تھا کہ الیکشن دیتنے کا اور کوئی طرق نہیں ہے تو الیکٹیبلز کا مشورہ برحال انہیں اسی سور سے آیا جس سور سے دوسر پارٹیوں کو جایا کرتا تھا اب میں اس کا نام نہیں دوں گا اب دیکھیں فوج کی انوارمنٹ کا ذکر ہوتا ہے اکثر فوج جو ہے بہت پازیٹیبلی بھی انوارل رہی ہے اور بہت نیگٹیبلی رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بینظیر بھٹو اخلاف فوج کی انوارمنٹ جسی وہ نیگٹیبل تھی وہ اس ویسے انہوں نے اس کے مقابلے پولرائیزیشن میں جو بلڈ کے اجسٹرز کو اس کا نام نہیں آنوار سکتا تھا جو ایک کرپشن کی علامت پر کیا جب بینظیر پھر خود کرپشن کی علامت پر کیا یہ ایک نظام جب شروع ہو جائے سر یہ الگ بھی بیٹھ سائنس پہ الگ وی لاغز میں آپ سے بات کریں گے لیکن یہاں پہ میں سننا چاہ رہا ہوں کہ کیسے پوزیٹیو یا نیگٹیو رہے ہیں دیکھیں عمران خان زاتی طور پر میں جو جانتا ہوں یہی میلس واتی سے گو ریولیشن لانا چاہتے ہیں یہ میں پورے گوشوخ سے کہہ سکتا ہوں آپ کو کیون میری ان سے پرسنل کئی دواباتیں بھی ہیں اور میں اتنا کھل کے کس دمانے میں مجھے سوچتے تھے کہ یو بل رن دا آیٹیو لچی او رن دا گوورمنٹ وہ ایسا نہیں ہوا کیونکہ ہم جیسے لوگ رہے ہیں وہ پلٹیکل سسٹم میں بہت آگے نہیں جاتے کیونکہ سر اچھا انقلاب لانا چاہتے تھے آپ کی بات کاٹ رہا ہوں ہمارے دوست ہیں ایسا دن کی نیک منوں نے علامہ اقبال کے نام لگا کے ٹھوک دی اچھا انقلاب سر لانا چاہتے ہیں تیسری شادی کر لی اچھا انقلاب لانا چاہتے ہیں سر سو دن کے جو انہوں نے خواب دکھائے باتیں کیے تھے وہ پورے نہیں کیے میں اپنا پرٹیکل دے رہا ہوں اب دیکھیں کوئی بھی شخص دنیا میں اس کی شخصیت کو پوری طرف تہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے میں سچی بات یہ ہے میں پرسیپشن اپنی بات کر رہا میرا پرسیپشن یہ ہے کہ اس شخص کے اندر خواہش آج بھی ہے میرا جب بھی ان سے رابطہ ہوتا ہے اسے یہی ہے لیکن جو یہ پیرا ناکسز ہوتے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں ایک بات کہ آپ کو نظریات کے لیے قیمت ادا کرنے کے لیے وہ قیمت ادا کرنے کے لیے وہ تیار نہیں بلکہ بھی ایک بڑی انفارڈنیٹ بات ہے کہ انہیں نظریات کی اپنے نظریات کی قیمت ادا کرنی چاہیے تھی آج بھی سر کرپشن ہو رہی ہے اور جو اس وقت انٹرنیشنل جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں کرپشن کی ریشو دیگر حکومتوں کے مقابلے میں فورٹی پرسنٹ بڑھ چکی ہے میں اس کی ایک وجہ بتانا ہوں کیا ہے اگر بڑی ہے اس کی ایک بڑی سمپل وجہ ہے کہ پہلے کرپشن سینٹرلائز خوکست چند فیملیز کے اندر اب چونکہ عمران خان خود اس پیمانے پر فرض کرو گا آپ الزام لگا بھی دیں گے وہ فورٹ ہے جو میں کبھی نہیں مانوں گا کچھ لوگ اور بھی نہیں مانیں گے کیونکہ پیسوں سے لیکن اس کا فائدہ تمام اس کے اردگرد کے لوگ بکھا رہے ہیں میں اب یہ کہوں گا یہ ایک سسٹرم ایسا ہو گیا ہے جس میں آپ کتنی کو روک نہیں سکتے آپ سر مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آرہی اب فور ایسیمپل وقاس عزیز ہے وہ کرپٹ نہیں ہے اس کے اردگرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کرپشن کر رہے ہیں کھا رہے ہیں مال منال سے جے بھر رہے ہیں وقاس عزیز وزیراعظم ہے وہ اتنا نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی ٹیم کو روکے انہیں سزا دے انہیں کہیں اچھا سر آپ وقاس عزیز کیا کر رہے ہیں وقاس عزیز جو ہے وہ جانگیر ترین کو کہہ رہا ہے میرے گھر ایک سال کی جو ہے نا میرے کچن کی ایک سال کی چینی ختم نہیں ہونی چاہیے غلام سرور خان کو کہہ رہا ہے میرے سال گھر کا ایک سال کی کافی نہیں ختم ہونی چاہیے حلیم خان کو کہہ رہا ہے آٹا نہیں ختم ہونا چاہیے ایک سال کا تو سر یہ کرپشن نہیں ہوگی آپ کہاں سے صاف ہوگی شفاف ہوگی سر میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اگر ایسا ہو رہا ہے تو وہ بہت غلط ہے پہلے ایسا میں نے نہیں سوچا تھا کیونکہ یہ انفارٹنیٹ ہے میں پھر بھی میں تین سال مزید خان صاحب کو دینا چاہتا ہوں کہ شاید کوئی ایسا سسٹم کیونکہ یہ سسٹم جو ہے اس میں کبھی ہمیں لیڈرشپ نہیں ملے گی آپ کیوں سمجھ لیئے کیونکہ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ ہمیں دوسرا عمران خان نہیں ملے گا کیونکہ ہمیں ہماری لیڈرشپ دیکھیں نا کہ آپ پہلے ایک لیڈر تو ملا نہ ملے غلط یا صحیح جو بھی تھا وہ ایک لیڈر اپنے اون ایک پولیٹیکل سسٹم سے اوبر کے آیا اور اس نے الیکشن جیتا جو جب جو کبھی ہمارے انڈو پاہستان کی تاریخ میں نہیں ہوا انڈو پاہستان کی تاریخ میں جوائل نیندال نیرو خاندان چلتا تھا یا بس خاندان چلتے تھے یا پھر مافیا سے جیتا ہمارے یہ واحد آدمی ہیں جو امر کر آیا سامنے اب یہ ہے بدکسمتی سے کہ وہ سسٹم کے اندر چڑھا گیا ہے وہ نمک کی کان والی باز جو ہے نمک کی کان میں جا کر نمک بن جانا یہ بڑی بدکسمتی ہے اب یہ ہے کہ وہ اس سے نکل پاتے ہیں یعنی یہ ٹیسٹ ہے یہ جو چینی سکینڈر لوارٹا سکینڈر کیس ہے یہ جانگیر ترین نے یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے سر شگر مافیا شگر مافیا کیا اتنا چھوٹا ہے پاکستان میں کہ امران خان اس سے نبڑ لیں گے شگر مافیا سے آپ بھی واقف ہیں مشرف دور میں انہوں نے جو کچھ کیا آپ کے علمیں ہیں جنرل شفقت عزیز نے اپنی آپ بیتی میں جو کچھ لکھا ہے اس شگر مافیا کے بارے میں وہ بھی آپ کے علمیں ہیں تو امران خان کیسے نبٹیں گے سر اسے میں اس کا سمپل الفاظ میں جواب ہوں گا کہ پاکستان میں کسی مافیا کو کوئی سیاسی دورت شکست نہیں دے سکتی صرف فورت شکست نہیں دے سکتی یہ بہت بھی سمپل سٹیٹ بات ہی ختم ہوگی ٹھیک ہے سر سر آپ کا بہت شکریہ آپ نے آج کے وی لاغ کے لیے وقت دیا انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے جو ہے میں نیکسٹ بھی وقت لوں گا اور میں دیکھنے والے دوستوں کو یہ گزارش کرتا چلوں کیونکہ سر سے اور سر کے تجربات سے سر کے جو لائف اور صحافت اور سیاست کے بارے میں جو چیزیں ہیں ان سے سیکھنے کے لیے میری سر سے ریکویسٹ ہوگی آپ سب کے توسط سے کہ ہفتے میں دو دن کم از کم یا تین دن ہمیں دیا کریں تاکہ ہم آپ کی باتوں سے جیسے آج ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہ سکتی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں کیونکہ ہمیں ایک پوزیٹیو سوچ کو اگر ہم نے آگے پھیلانا ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں موسیقی